بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے ویورز کی پرزور فرمائش پر ایک بڑی ہی زبردست ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں یہ میری ریسیپی 3 in 1 ہے اس میں میں آپ کو پیری پیری ساوس بنانا سکھاؤں گی اور ہم پیری پیری چکن کے ساتھ سپائسی رائس بھی بنائیں گے یعنی آج ہم پورا فیملی پلیٹر ریڈی کریں گے آپ نے بالکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا بھی بہت جلد پیری پیری چکن ریڈی ہو جائے گا تو چلیں اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہول چکن لیا ہے جس کا ویڈ 1300 سے 1400 گرام ہے اس کو میں نے درمیان سے کٹ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو بٹر فلائی کی شیپ دی ہے اور پھر میں اس کے ڈیپ کٹس لگا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح چکن کو سٹریٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں کٹس لگانے ہیں اس کے لیگز پہ بھی کٹ لگاؤں گی تو یہ میرا تمام کٹس لگ چکے ہیں اب میں اس کو ایک پین میں شفٹ کروں گی پین بھی فلیٹ ہونا چاہیے اور پھر میں اب اس کی میرینیشن کی طرف آتی ہوں سب سے پہلے میں نے پیپری کا پورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون جنجر پورڈر یا پھر اس کو سونڈ کا پورڈر بھی کہتے ہیں وہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون اور آپ سالٹ ایڈ کروں گی میں اس میں ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں آئل اس میں ٹی ٹیبل سپون جائے گا دو لیمو کا رس لیا ہے جو آل موس ٹی ٹیبل سپون بن گئے تھے وہ جائے گا اور ایک ٹیبل سپون اس میں میں میدے کا لوں گی تاکہ اس کی اچھی سی بائنڈنگ بھی ہو جائے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ہی مکس ہرب کے یوز کروں گی اب یہ میری فرسٹ میرینیشن ریڈی ہوئی ہے میں ان سب اچھا سا مکس کر لوں گی اور اب یہ میرینیشن میں اپنے چکن پہ اپلائی کروں گی یہ سارا مسالہ میں اس کے کٹس میں اچھی طرح رب کروں گی تاکہ میرے چکن میں سارے فلیور اس مسالے کے ایڈ ہو جائیں اس کو میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح رب کر رہی ہوں تقریباً دو منٹ میں چکن کی اسی طرح مساج کروں گی اور اس کو پھر میں دو گھنٹے کا ریس دے دوں گی تو چلے ہم اپنی پیری پیری ساوس ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ریڈ کلر کی شملہ مرچ لی ہے اور خاف میں نے گرین شملہ مرچ لی ہے ایک سمال سائز کا آنیونیس میں جائے گا پانچ سے ساتھ جووے لسن کے اور یہ سرائنو مرچے ہیں جو مجھے ڈرائیڈ فارم میں ملی تھی یہ میں چھے سے ساتھ لوں گی اگر آپ کو فریش ملے تو آپ وہ یوز کریں اس کے علاوہ یہ ریڈ مرچے گول والی جو ہر گھر میں پہتی ہیں یہ والی میں چھے سے ساتھ لوں گی اور یہ چار پانچ ہری مرچے ایڈ کروں گی اگر آپ کو یہ ریڈ مل جائیں تو بہت زبردست ہے اصل میں یہ پہری پہری ساس ان لال مرچوں سے ہی بنتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی مرچ نہ ملے تو آپ پیپریکا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ تمام مکسر ایک گلاس پانی ڈال کے بوائل کیا ہے اور پھر اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب میں نے بلینڈر میں ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے وینگر اور آلی وائل ایک ایک ٹیبل سپون یوز کیا ہے سالٹ اس میں ہاف ٹی سپون لیا ہے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں ہاف ٹی سپون ہی اس میں شگر جائے گی اور ون ٹی سپون اس میں تھائم لیمن ڈوس اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون اور اب ان سب کو مکس کر کے بلینڈ کیا ہے تو لیجئے آپ کی پہری پہری ساس ریڈی ہے بلکل وہی سمیل بلکل وہی خوشبو آ رہی ہے اب میں اپنے چکن کی سیکین میڈینیشن کر رہی ہوں میں اس ساس کو اس کے دونوں طرف لگاؤں گی اور پھر لگا کر اس کو تین سے چار گھنٹے کا ریسٹ دے دوں گی ریسٹ کے بعد اب میں اس کو اپنے کوکنگ پین میں شفٹ کروں گی اور اس کا سارا مسالہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اب میں بیس منٹ کک کیا ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں اب میں نے اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دیا ہے اور یہ بیس منٹ کے بعد بلکل ریڈی ہے اب ہم اپنے سپائسی رائس کی طرف چلتے ہیں ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کا آنین سوتے کروں گی دو اس میں بے لیو جائیں گے اور دو ہی اس میں سننم سٹک ایڈ کروں گی اب میں ان دو سب چیزوں کو ہلکا سا سوتے کر رہی ہوں میں نے آنین کو ہلکا براؤن کرنا ہے اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے میرے آنین ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں دو ٹوماتر ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا کوکنگ پروسیجر رک جائے اب میں اس میں سوتے کر رہی ہوں اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو کوک کروں گی اگر میرا مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کروں گی تاکہ گارلک براؤن نہ ہو جائے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون ہی اس میں ریڈ پیپر جائے گا اور ایک ہی اس میں پیپری کا بورڈر جائے گا اب میں مسالوں کو مکسنگ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں حلدی کا ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون اس میں کیومن سیڈ بورڈر کا ایڈ کروں گی میں چونکہ اپنے سپائسی رائز پنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں ریڈ پیپر اور پیپری کا دونوں ایڈ کیے ہیں اب میں اس میں تین گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ٹماٹو پیسٹ کا ڈالا ہے اور تین سے چار ہری مرچے ایڈ کروں گی ایک سمال کپ اس میں پیس کا جائے گا اور میں اب اس کو تھلکہ سا مکس کروں گی اور میں نے دو گلاس چاول جو میں نے ہاف این ایور پہلے بگو کے رکھ دیئے تھے اب وہ میں نے ایڈ کیے ہیں ان میں کچھ ویجیٹیبلز بھی میں ایڈ کروں گی لیکن وہ میں ابھی نہیں کروں گی اب میں اس چاولوں کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک کہ یہ ہاف کک نہ ہو جائے پانی ریڈیوس نہ ہو جائے اب میں اس میں ایک آنین چاپ کر کے ایڈ کروں گی اور بیل پیپر لی ہے میں نے گرین اورنج اور ریڈ تاکہ میرے سپائسی رائس کلر فر بھی بنے میں نے یہ تمام ویجیٹیبلز اس سٹیج پہ آکے ایڈ کی ہیں جب میرے چاول ہاف کک ہو چکے ہیں مجھے یہ ویجیٹیبلز را فارم میں زیادہ پسند ہے اب میں نے ان کو دم لگا دیا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے کھولا تو میرے رائس بہت زبردست ڈن تھے اور میری ویجیٹیبلز بھی اسی طرح ہری بری کلر فل تھی کیونکہ میں نے ان کو فل کک نہیں کیا ان کو میں ہاف کک لائک کرتی ہوں تو یہ لیجیے میرے شاندار سپائسی رائس ریڈی ہیں میرے ان رائس کی بہت اچھی لکائی ہے یہ بہت کلر فل ہیں بہت اچھی خشبویں آ رہی ہیں اب میں نے ایک میرے پاس سپرنگ آنین تھا میں اس کو بری چاپ کر رہی ہوں آخر میں میں اس پہ فرش سپرنگ آنین وہ ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس کے ایڈ کیا ہے اور میرے سپائسی رائس مکمل طور پر ڈن ہے یہ بہت تیزٹی ہیں بہت اچھی ان کی خشبویں آ رہی ہیں اور ان کی لک تو سبحان اللہ بہت ہی شاندار ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور میرا دوسری طرف میرا چکن بھی ریڈی ہے بہت اچھی خشبویں بہت ہی ذائکے دار میرا پیری پیری چکن ریڈی ہے یقین مانے مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نینڈوز میں بیٹھی ہوئی ہوں بلکل وہی سمیل ہے تو چلیں اب ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں لیجئے ہمارا پیری پیری چکن پیری پیری ساوس کپ لیٹر ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ڈیلیشس ہے بہت اچھی اس کی لک آئی ہے دکھنے میں یہ جتنا پیارا لگ رہا ہے کھانے میں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کے گھر والے آپ کو بہت اچھے کومنٹس دیں گے کیونکہ یہ بہت ڈیلیشس ہے آپ اپنا میل انجوئے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیبے کے ساتھ اللہ حفیظ